میرے سامنے اس وقت سینکڑوں سوالات ہیں بدر کا یہ غزوہ ان کا جواب ہے حدیث شریف کے لحاظ سے جب ہم برکت اور تبرک کی بات کرتے ہیں تو برکت اور تبرک کے لحاظ سے بھی یعنی مقابل ٹولا جو مسلمانوں کے اندر ایک ہمارا اعتقادی طور پر مقابل ہے وہ ہم سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر برگزیدہ بندے کے ہونے کی وجہ سے مدد آتی ہے تو پھر حضرت صدیق اکبر کتنے برگزیدہ تھے تو وہ موجود تھے جس وقت غزوہ اہد کے اندر ایک آزمائش آئی حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ موجود تھے تو اگر محض کسی بزرگ کے وجہ سے مدد آ جاتی ہے محض کسی بزرگ کے ہونے کی وجہ سے تو پھر وہاں کیوں نہیں آئی حالانکہ وہاں بھی ایک مدد تھی اور بالاخر وہ بھی فتحی کا ایک پیش خیمہ تھا جس سے جا کر اگلے غزوات تک مسلمانوں کی دھاک بیٹھی لیکن یہ بات بھی تو صحیح بخاری میں ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا مسلمانوں کی فوج اور کفار کی فوج آمنے سامنے ہوگی یہ بخاری میں کئی بار حدیث آئی ہے تو مسلمان تیاری ساری ان کی ہے لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ حلفی کم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم میں کوئی ایسا بندہ بھی ہے جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کا شرف حاصل ہو کیوں اس کی مدد چاہتے ہیں اس سے مدد چاہتے ہیں اس کی وجہ سے کہ سب کے حوصلے بلند ہوں اور ہم اللہ سے کہیں یہ نیک بندہ جو ہمارے ساتھ ہے اس کے ذریعے سے ہماری مشکلیں آسان ہو جائیں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيُقَالُوْ نَام کہا جائے گا ایک بندہ صرف ہے صحابہ میں سے ایک بندہ تو سرکار فرماتے ہیں جب اس کا نام لے کر اب غزوہ ہو رہا ہے فَيُفْتَهُ لَهُمْ اس ایک کے صدقِ رب فتاتہ فرما دے گا ایک کے صدقِ فتاتہ دے گا اب ادھر تو سارے صحابہ ہیں اہد میں ادھر صرف ایک ہے یعنی وہاں حکمت کچھ اور تھی ورنہ وہاں اکیلے صدی کے اکبر بھی کافی تھے وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی ایک غلام بھی کافی تھے اب سرکار کا ہونا وہی کافی تھا اب اتنا وقت گزر گیا کہ صرف ایک صحابی زندہ بچے ہیں اس وقت اور وہ فوج میں ہیں اور ظاہر ہے کہ جو اس وقت ایک بچے ہیں تو نوجوان تو نہیں ہوں گے وہ حیث ضعیف ہوں گے اپنی جسمانی طاقت کے لحاظ سے بڑے کمزور ہوں گے لیکن فَيُفْتَهُ لَهُمْ اس ایک کی وجہ سے فتح سب کو ہو جائے گی اور امام بخاری نے یہاں پر باب قیم کیا بابو منستان بدعافات فی الحرب کہ جس نے ضعیفوں سے مدد چاہی جنگ کے موقع پر کرنی جنگ ہے لینی مدد ہے اور لینی کس سے ہے ضعیف سے لینی ہے حالانکہ مدد تو طاقتور کرتا ہے اور وہ بھی عام حالات میں اور جنگ کے موقع پر تو اپنی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق آنکھیں بند کر لیتے ہیں دیدار کے لیے یہ اللہ ہی کے فلسفے ہیں اللہ ہی کی حکمتیں ہیں نہ ان میں کوئی تواہم پرست ہے اور سرکار خود بیان کر رہے ہیں اس بات کو کہ ایک میرا صحابی بھی جس لشکر میں ہوگا وہ دلیل فتح ہے اس کی وجہ سے فتح ہو جائے گی اور یہ بھی خود خبر دی کہ ساری تیاری بھی کی جائے گی اور ساتھ روحانی طور پر آخری سٹیمپ یہ بھی لگوائی جائے گی یعنی جو لشکر کھڑا ہے کفار کے مقابلے میں ان کے پاس گھوڑے بھی ہیں اونٹ بھی ہیں ان کے پاس تلواریں بھی ہیں تیر بھی ہیں مجاہد ہیں انہوں نے مکمل ٹریننگ حاصل کی ہوئی ہے یہ سب کچھ ہوتے ہوئے وہ چاہتے ہیں کہ کوئی صحابی مل جائے لشکر میں ہو تو ہمیں اس کی مدد حاصل ہو جائے اس کے ذریعے سے تو یہ دونوں طریقے مادی تیاری اور روحانی تیاری اور پھر اس میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ سم یغزو فیام من الناس پھر ایک زمانہ آئے گا لشکر ہم نے سامنے ہوں گے تو مسلمانوں کی جو فوج ہے اس میں اعلان ہوگا حَلْ فِيْكُمْ مَنْ صَاحَبَ اَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم میں کوئی احسابی ہے اب صحابی تو نہیں مل سکتا لیکن کوئی صحابی کا صحابی یعنی جس کو تابی کہتے ہیں کسی صحابی کو دیکھنے والا کوئی فرد یعنی کوئی تابی اگر ہے تو اس کو ڈھونڈو تاکہ اس کو فوج میں رکھیں اور اس سے مدد ہم حاصل کر لیں اس کے ہوتے ہوئے ہمارے لیے فتح ہو جائے گی تو سرکار فرماتے ہیں یہ پہلے خبر دیکھ جا رہے ہیں فرما یکالو نام کہا جائے گا ہاں صحابی تو کوئی نہیں تابی بھی اب سارے اٹھ گئے ہیں دنیا میں صرف ایک تابی ہے تو سرکار فرماتے ہیں فَيُفْتَوْ لَهُمْ اس ایک کی وجہ سے رب فتح تا فرما دے گا اب جس نے اکل کے ترازو پہ تول کے شریعت کو ماننا ہے وہ بتائے کہ یہاں سرکار کو دیکھنے والے کاشاگر سرکار کے صحابی کا تابی اس کی وجہ سے فتح ہو رہی ہے اور وہاں سارے اصحاب موجود ہیں خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں لیکن وہاں حکمتیں کچھ اور ہیں اور اکل کے ترازو پہ تول کر یہاں فیصلے نہیں کیا جا سکتے ہی دو رسالت سانا لا دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ 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 اللہ